آج کی اس ویڈیو میں ہم تین چیزوں پر بات کریں گے ایک تو ہے پانی کی بوند واتر ڈراکلٹ دوسرا ہے پانی کے اندر ہوا کا بلبلہ اور تیسرا ہے سوپ ببل مطلب سابون والا پانی سے بنا ہوا بلبلہ یہ آپ ضرور بنایا ہوں گے اپنے بچپن میں سابون کا پانی میں ایک چھوٹا سا رنگ ڈبو کے پھر اس میں فونک مار کے اس طرح کا بلبلہ بنانا آپ نے ضرور کیا ہوگا تو ان تین چیزوں پر ہم بات کریں گے اور ہمارا جو مین مدہ ہوگا سب سے پہلا تو یہ کہ دیکھیں ان تینوں کا جو شیپ ہے ان تینوں کے شیپ کو آپ گوھر کریں ہمیشہ اگر گرابیٹی کا ایفیکٹ جو ہے اسے ہم اگنور کریں تو ہمیشہ ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ سفیریکل ہوتا ہے اس کا شیپ جو ہے سفیریکل ہوتا ہے آپ نے کبھی سیلنڈریکل بلبلہ دیکھا ہے نہیں نیچرل یہ ایسا نہیں ہوتا ہے سو اس کا نیچرل شیپ جو ہے سفیریکل ہوتا ہے اگر آپ نے سرفیس ٹینشن کے پچھلے لیکچرز کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اس کے پیچھے کا ریزن پتھا ہوگا پھر بھی آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم اس پر تھوڑا بہت بات کریں گے تو پہلا کا ٹاپک یہ ہوگا کہ ان کا شیپ جو ہے یہ سفیریکل کیوں ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا مدہ جو ہوگا آج کے ویڈیو کا وہ یہ کہ ہمیشہ آپ اگر اس بوند کو دیکھیں یا پھر ہوا کے بلبلہ کو یہاں پر دیکھیں ہوا کا بلبلہ جو ہے اور یہاں آپ کنسیڈر کریں سوپ ببل کو تو ہمیشہ اندر کا پریشر اندر اندر سنس اس ببل کے اندر جو یہاں پر ہوا بھرا ہوا ہے اندر اندر کا پریشر چاہے آپ یہ بوند بھی اسے کنسیڈر کریں تو اس کے اندر جو پانی ہے اندر کی بات کر رہے ہیں اندر کے سپیس جو ہے وہاں پر پریشر جو ہے اندر ہمیشہ سیادہ ہوتا ہے سو یہ جو پریشر ہے پریشر انسائیڈ یہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے پریشر آؤٹسائیڈ کے اور ہم ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے اس کے ساتھ سرفیس ٹینشن کو انٹرلیٹ کریں گے تو بیسیکلی ہم ان دونوں کا ڈیفرنس کو پتا کریں گے اور سرفیس ٹینشن کے ڈام میں پتا کریں گے تو چلیے پہلا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان دینوں کا شیپ جو ہے وہ سفیریکل کیوں ہوتا ہے تو یہاں ہمیں ہم اسے دو طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں ایک تو سرفیس ٹینشن جو ہے سرفیس ٹینشن کے قارن یہ جو سرفیس ہوتا ہے لیکویڈ کا سرفیس ہوتا ہے یہ ایک سٹریچٹ میمبرین کی طرح بھیہیو کرتا ہے سو سٹریچٹ میمبرین کی طرح بھیہیو کرتا ہے میمبرین آپ سپلنگ دیکھ لیجیے گا مجھے ڈاؤٹ ہے تھوڑا چلیے سٹریچٹ میمبرین کی طرح بھیہیو کرتا ہے اسی لئے کیا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی میمبرین کو سٹریچ کریں تو ہمیشہ اس کا جو ٹینڈنسی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھوٹا ہونا تو یہاں پر بھی اس کا جو سرفیس ہے اس سرفیس کا جو پراپرٹی ہوگا یہاں پر اس کا جو سرفیس ہے سرفیس ہمیشہ ہمیشہ وہ کانٹریکٹ کرنے کا کوشش کرتا ہے یہاں پر ووٹر کا جو سرفیس ہے اور یہاں پر جو ایئر ببل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایئر ببل جو ہے یہاں بھی ہوا کے ساتھ اندر جو یہاں پر ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں پانی کا ہی سرفیس ہوگا کیونکہ یہ تو پانی ہے سو پانی کا ہی سرفیس ہوگا جو ہوا کے کانٹیکٹ میں ہے تو یہاں بھی آپ کو ایک سرفیس ملے گا پانی کا سرفیس ملے گا بہت چھوٹا ہو رہا یہ فگر تو آپ کو شاید ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا ہوگا میں بعد میں اسے بڑا ڈراؤ کروں گا جب اس میں ڈسکس کریں گے اور یہاں سوپ ببل کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اندر ایک لیئر ہوگا پانی کا اندر ہوا ہے یہاں اندر ہوا ہے اور ایک پانی کا لیئر اس ہوا کے کانٹیکٹ میں ہے اور باہر بھی ہوا ہے اور پانی کا باہر والا لیئر اس کے کانٹیکٹ میں ہے تو یہاں پر پانی کا دو سرفیس یہ جو بلبلہ ہے اس کا دو سرفیس ہے ایک تو اندر والے ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اور دوسرا باہر والے ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے تو ان سرفیس کا تینڈنسی ہوتا ہے کانٹریکٹ کرنا اپنا جو سرفیس ایریا ہے اسے منیمم بنانا تو سیم والیوم کی اگر ہم بات کریں ایک ہی والیوم میں اگر بہت سارے الگ الگ شیپس ہم کنسیڈر کرتے ہیں جیسے کی اگر محلے ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں کیوب ایک کنسیڈر کرتے ہیں سیلنڈر ایک کنسیڈر کرتے ہیں کون اور ایک کنسیڈر کرتے ہیں سفیر سیم والیوم کی ایک سفیر ہے تو ہمیشہ سرفیس ایریا اس سفیر کا منیمم ہوتا ہے اگر سب کا وولیوم سیم ہو تو سفیر ایک ایسا شیپ ہے جہاں پر کی یہ سرفیس ایریا اور وولیوم کا جو ریشیو ہے یہ سب سے کم ہوتا ہے مطلب سیم وولیوم میں سب سے کم سرفیس ایریا نکل کے آتا ہے اسی لیے چونکہ اس کا سرفیس جو ہے سٹریسٹ میمبرین کی طرح بیہیو کرتا ہے تو اسی لیے یہ مینیمم سرفیس ایریا والا شیپ لیتا ہے جو کی ہوتا ہے سفیر تو یہ تو ایک طرح کا ایکسپلینیشن ہو گیا اور ہم ایک اور طریقے سے اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سرفیس اینرڈی کے طور پر ہم اسے رپریسنٹ کر سکتے ہیں سرفیس اینرڈی سرفیس لیکوڈ سرفیس میں ایک اینرڈی ہوتا ہے ہائیر اینرڈی سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ انٹرنل مولیکیولز کے ساتھ اگر سرفیس کے مولیکیولز کو کمپیر کریں تو سرفیس کے مولیکیولز کے پاس تھوڑا زیادہ اینرڈی ہوتا ہے اور پورے سرفیس میں جو اینرڈی ہوتا ہے اسے سرفیس اینرڈی کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم سرفیس ایریا کو بڑھاتے ہیں چونکہ سرفیس میں اینرڈی زیادہ ہوتا ہے تو اگر کسی طرح سے ہم سرفیس ایریا کو بڑھاتے ہیں تو یہ کیا ہمیں ایمپلائی کرتا ہے یہ ہمیں امپلائی کرتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ بڑھے گا انرجی میں بھی انکریمنٹ ہوگا اب ہمیشہ نیچرل ہی اگر دیکھیں تو سسٹم کا ایک تنڈنسی ہوتا ہے کہ وہ اپنا انرجی کو منیمم سے منیمم رکھنے کا کوشش کرتا ہے کم سے کم انرجی رکھتا ہے وہ اپنے اندر تو جب بھی اس طرح کا ڈراب جو ہے یہ فارم کرتا ہے تو نیچرل تنڈنسی ہوتا ہے یہ نیچرل تنڈنسی ہوتا ہے کہ وہ اپنا انرجی لیول کو منیمم سے منیمم رکھے کم سے کم رکھے اب انرجی کو کم کرنے کے لئے اس کا سرفیس ایریا کو کم ہونا ہوگا تو سرفیس ایریا منیمم ہونے کے لئے وہ کون سا شیپ لے گا جیسے کہ تھوڑی دیر پہنے ہم نے بات کیا اس طرح کے سیچویشن میں وہ سفیریکل شیپ ہی لے گا تو یہ ہو گیا ایکسپلینیشن کہ water drop net ہو air bubble water کے اندر ہو gravity کا effect کو اگر ہم ignore کر دیں باقی سارے effects کو جیسے کہ مالے ہوا بہ رہی ہو تو اس سمائے یہ جو bubble ہے soap bubble ہے soap bubble کا shape تھوڑا بدل سکتا ہے سو وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ ignore کرتے تو naturally آپ یہ پائیں گے کہ اس کا جو shape ہوتا ہے ان سب کا وہ spherical ہوتا ہے اب جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ pressure کا ایک difference ہوتا ہے اندر اور باہر اسی pressure difference کو ہمیں پتا کرتا ہے کہ ایسا pressure difference کیوں ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو کیوں ہوتا ہے یہ ایک intuitive sense سے ہم سمجھنے کا کوشش کرتے ہیں دیکھیں اگر یہ یہ پانی کی بھوند ہے یہ drop ہے یہ water droplet سو پانی کی اگر یہ بھوند ہے تو اس کا surface کا کیا tendency ہے یہ اپنے آپ کو minimum بنانے کا کوشش کرتا ہے اور وہ contract کرنے کا کوشش کرتا ہے تو اب یہ کیا کرے گا اپنا surface area کو کم بنانے کا کوشش کرے گا تو کم بنانے کے لیے یہ اندر کی طرف اندر کی طرف یہ چھوٹا ہوگا دھیرے 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 چھوٹا ہوگا تو یہ جب تھوڑا سا چھوٹا ہوگا تھوڑا سا چھوٹا ہوگیا اندر کی طرف surface چلا گیا تو جب یہ چھوٹا ہوا تو obviously یہاں کا جو molecules تھا یہاں پر جو molecules تھا وہ اب زیادہ dense ہو گیا یہاں پر تھوڑا زیادہ dense ہو گیا تو یہ ہمیں کیا indicate کر رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا کہ یہاں کا پریشر جو ہے یہ پریشر انکریز کر گیا آگے چل کے آگے کے چپٹرز میں آپ ایسا دیکھیں گے کہ گیسز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے والیوم کو کم کر دے اگر فکسٹ اماؤنٹ آف گیس ہے یہاں پر اس کا والیوم کو کم کر دے چھوٹا کر دے تو اس کا اندر کا پریشر بڑھ جاتا ہے وہی چیز یہاں بھی لاغو ہوگا اگر ہم یہاں پر والیوم کو کم کر دیتے ہیں تو یہاں پر پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ تو ہمارا انٹویٹیو سوچ ہے کہ اس کارن سے پریشر جو ہے اندر کا زیادہ ہوتا ہے ایک بار ببل کا بھی ریزن دیکھ لیں ببل کے اندر پریشر کیوں زیادہ ہوتا ہے سوپ ببل کے اندر تو آپ اگر گوھر کریں سوپ ببل ایک ایسا سٹرکچر ہے اسی میں میں ڈراؤ کر دیتا ہوں سوپ ببل ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں کی دو سرفیسز ہوتے ہیں ایک تو اندر والا سرفیس جو اندر والے ایر کے کانٹیکٹ میں ہے اور دوسرا جو باہر والے ایر کا کانٹیکٹ میں ہیں تو یہاں پر یہ باہر والا سرفیس یہ بھی کانٹیکٹ کرنے کا کوشش کر رہا اور اندر والا سرفیس یہ بھی چھوٹا ہونے کا کوشش کر رہا تو obviously دونوں کا ایفیکٹ یہاں پر ہوگا دونوں چھوٹا ہو رہا چھوٹا ہو رہا مطلب یہ اندر کی طرف پوش کر رہا جو بھی ایر مولیکیول سے ہے اسے اندر کی طرف پوش کر رہا اور اس کا پریشر بڑھ رہا ہے اور آپ اس ببل میں بھی air bubble inside water یہاں پر بھی آپ وہی دیکھیں گے اگر مالے یہ پانی اس جگہ پر پانی ہے اور یہاں پر air bubble بن رہا ہے تو obviously یہ جو surface کس کا ہوگا یہاں پر پانی ہے یہ پانی ہے water اور یہاں پر air ہے تو یہ جو surface ہے کس کا ہوگا liquid surface ہوگا air کے contact میں liquid surface تو اس کا بھی تو property وہی ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو contract کرے گا چھوٹا ہونے کا کوشش کرے گا اور اس direction میں وہ پش کرے گا air molecules کو یہاں پر جو air molecules ہیں انہیں تو یہی reason ہے کہ pressure inside جو ہوتا ہے وہ pressure outside سے بڑا ہوتا ہے اندر کا pressure باہر کے pressure سے زیادہ ہوتا ہے اب جو ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ اس کے لئے expression کیا بنے گا تھوڑی دیر آپ ویڈیو کو pause کریں جو بھی آپ نے سیکھا جو بھی سمجھا اس کے پارے میں تھوڑا سوچیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب اب آگے بڑھتے ہیں چلی pressure in is greater than pressure out اور ہم پتا کریں گے pressure in چلی pressure p1 ہم دے دیتے ہیں inside pressure کو pressure out کو p0 نام دے دیتے ہیں سو ہمیں پھر اس سے آگے ہم equation بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم water droplet کے بارے میں بات کریں گے تو ایک droplet یہاں پر بناتے ہیں چلی ہم نے ایک water droplet یہاں پر بنایا water droplet چلی یہ ہو گیا ہمارا water droplet پورا میں کوشش کروں گا spherical جیسا بنے تو یہ ہو گیا water droplet ایسا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر pressure کتنا ہے ہم نے pressure inside کو کیا نام دیا تھا p1 اور outside pressure کو ہم نے کیا نام دیا تھا p0 inside pressure p1 outside pressure p0 ان دونوں کا difference ہمیں پتا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کا جو radius ہے اس droplet کا radius جو ہے یہ radius r ہے اب دیکھیں ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس کا volume تھوڑا سا بڑھائیں گے کیسے یہاں پر تھوڑا سا پانی ہم inject کر دیں گے بہت ہی کم negligible amount میں پانی ہم inject کر دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو surface ہے پانی کا جو surface ہے اس surface کا surface energy per unit area وہ جو ہے surface tension کے ہی برابر ہوتا ہے so this is surface tension کیا ہے یہ surface energy per unit area ہے so میں یہاں پر لکھ دوں surface energy per unit area surface energy energy per unit area پر پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس پہ بات کیا تھا per unit area جو ہے یہ surface tension کے ہی برابر ہوتا ہے that is same as surface tension surface tension یہ دونوں same ہوتا ہے اور اس کے لئے چلیے ہم symbol use کریں s use کر لیتے s اور یہاں پر sigma کے جگہ میں s لگ دوں اور s جو surface tension ہے obviously یہ liquid جو پانی ہے liquid اور یہ air ہے باہر جو ہے air so liquid air یہ interface ہے پانی کا surface ہوگا یہ interface ہے یہ liquid air interface ہوگا تو surface tension for liquid air interface تو یہ surface tension ہے اس کو surface energy per unit area بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جو surface بنا ہے وہاں پر جو energy ہے energy per unit area وہ اتنا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے تھوڑا سا پانی یہاں پر پانی ڈالا تھوڑا سا بہت کم اس کی قرارن اس کا جو جو volume ہوگا volume تھوڑا سا بڑھے گا negligible amount میں بڑھے گا اور volume بھی تھوڑا سا بڑھے گا بہت تھوڑا بڑھے گا obviously اس کا radius بھی تھوڑا سا بڑھے گا pressure بھی بڑھے گا pressure اتنا کم بڑھے pressure کو چلی ہم P1 ہی مال لیتے ہیں بہت کم بڑھے گا بہت negligible amount میں بڑھے گا سو بڑھ کے یہ drop جو ہے اتنا بڑھا ہو گیا اب جو ہے اس کا radius جو ہے this radius is r plus بہت چھوٹا amount میں بڑھا نہیں ہے تو ہم اسے کہیں r plus dr dr is a very small value بہت چھوٹا بڑھا تو آپ گوھر کریں یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں اندر جو surface energy ہوگا let us say that is e1 اور باہر بڑھنے کے بعد یہ liquid droplet جو بڑھ گیا پانی کا droplet جو بڑھ گیا تو بڑھا تو اس کا surface area بھی تو بڑھا تو surface area بڑھے گا تو obviously اس کا energy بڑھے گا تو اب جو ہے energy بڑھ کے یہ ہوگیا e2 کیونکہ surface area پر unit surface energy area جو ہے this one یہ ہے تو obviously area بڑھے گا تو total energy بڑھے گا تو یہاں پر energy میں increment ہوا کیونکہ ہم نے volume کو بڑھایا جس کے قارن surface area بڑھا pressure ہے pressure کے قارن ایک force create ہورا pressure into this surface area is force اب اس force کے قارن اس میں displacement ہورا ہر ایک molecule کو دیکھیں یہ یہاں سے یہاں پہنچ گیا تو کتنا displacement ہوا ہر ایک molecule میں ہر ایک molecule میں displacement ہوا this amount of length کتنا ہے دی آر پہلے آر تھا آر پلس ڈی آر ہوا تو change کتنا ہوا link میں یا ہر ایک molecule کتنا distance travel کیا ڈی آر تو ایک force کے قارن displacement ہوا تو یہاں پر work done ہوگا تو وہ work done جو energy ہے جتنا کام اس system نے کیا expand کرنے میں تو وہ ہی کام تینشن کو interrelate کر سکتے ہیں چلی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے e1 اور e2 کا جو difference ہے e2 minus e1 جو ہوگا اسے ہم سب سے پہلے calculate کریں گے تو اگر آپ e2 کو دیکھتے ہیں e2 surface area بڑھنے کے بعد یہ بڑھا ہونے کے بعد جو total surface energy so that should be equal to surface energy per unit area into total surface area surface energy per unit area is this one into is surface area is surface area kitana ho ga x square surface area kya hota hai 4 pi into radius square so 4 pi is radius kitana ho plus dr so r plus dr is square ab e one kitana ho ga us tarah se hum surface energy per unit area into surface area jab yya chota tha to is surface area kitana tha is radius tha r to surface area 4 pi r square so 4 pi r square to ab energy change ہوا chukki work done ke b change in energy kitana ho one minus this one so surface tension yya surface energy per unit area into i say 4 pi ko into 4 pi and this one minus this one common l this one into 4 pi koo to r r dr square minus r square chal calculate kare let take a bar d kare to 4 pi s la or yaha s s pahla expand kare so r square plus 2 r dr plus dr r squared minus یہ والا r squared تو یہاں سے جو ہے r squared جو ہے یہ cancel ہو جائے گا تو یہاں plus minus r squared جو ہے cancel ہو جائے گا اور dr کیا تھا dr is a very small length بہت چھوٹا ہے خود ہی بہت چھوٹا ہے تو اس کا square تو بھائی negligible کا negligible ہو گیا اب تو اسے consider کرنا اس کے ساتھ اس کو compare کرنا تو یہ تو سمبھوی نہیں ہے compare کرنا یہ بہت چھوٹا ہوگا so this is very small بہت چھوٹا ہی ہے so یہ neglected ہو گیا so یہ سے ہم نے neglect کر دیا اس part کو تو پھر یہ جو energy میں change ہے surface energy میں that will become 4 pi s la 2 r dr into 2 r dr میں اسے multiply نہیں کر رہا ہوں ہوں ایسے ہی چھوڑ دے رہا ہوں آگے چل کے بہت سارے چیزیں cancel ہو جائے گا اب میں کیا کرنا ہے اب جیسے کی ہم نے بات کیا کہ یہ energy آئے گا کہاں سے system جو کام کرے گا وہاں سے آئے گا کام کو کیسے پتا کریں گے سب سے پہلے تھا ہوں میں force پتا کرنا ہوگا اور اس force کے کارن جو displacement ہوا اس کے کارن work done ہوگا so یہاں پر pressure جو ہے net pressure آپ سب سے پہلے تو دیکھیں pressure یا effective pressure pressure effective میں یہاں پر اس طرح سے لکھ دیتا ہوں effective pressure so effective pressure کیونکہ دیکھیں اندر سے اگر pressure p1 دیا جائے گا تو p1 ہی effect کر رہا ہے ایسی بات تو نہیں ہے باہر سے بھی pressure ہے p0 so p0 اسے push کر رہا ہے اندر کی طرف اور p1 باہر کی طرف دھکیل رہا ہے تو net pressure جو ہے net pressure p is equal to p1 minus p0 so یہ net pressure جو ہے effective pressure جو ہے یہی effective pressure کے کارن یہاں پر ایک force بنے گا جس کے کارن ہوگا displacement اور جس کے کارن walk done ہوگا تو obviously یہاں پر جو force act کرے گا that force that force is equal to pressure into surface area so pressure net pressure is p p into this surface area so p which is p1 minus p0 p effective pressure یہ ہے effective pressure into surface area اتنا سا surface میں یہ act کر رہا کتنا surface میں obviously اس کا radius r ہے تو surface area ہوگا 4 pi r squared 4 pi r squared تو اتنا تو force ہے اب اس force کے قارن displacement ہوا کتنا ہر ایک molecule dr distance آگے بڑھا تو work done is equal to force into displacement pi r squared تو یہ تو force ہوگیا into dr تو اتنا work done ہوا تو یہ جو ہے this one this one this work done should be equal to the change in energy this work this work جو کی ایک energy ہے تو یہاں energy کا transfer ہو رہا ہے یہاں پر so this is increment in energy so energy میں increment so work done is equal to increment in surface energy تو یہ دونوں جو ہے یہ برابر ہوگا تو اب یہاں سے ہم کہیں یہ دونوں اگر برابر ہوا so p1 minus p0 into 4 pi r square dr is equal to 4 pi s la into 2 r dr تو سب سے پہلے تو ہم یہاں cancel کریں گے dr dr r پھر یہاں r r r square r r cancel کیا اب یہاں 4 cancel کر دیتے pi cancel کر دیتے ہیں تو اب یہاں سے آگے ہم کہیں گے کی p1 minus p0 p1 minus p0 is equal to is equal to یہاں s la 2 اور یہ r denominator میں جائے گا so 2 into surface energy per unit area یا surface tension divided by یہ جو ہے یہ r so this is the expression for pressure difference کس کے لئے droplet کے لئے so this is for droplet for droplet droplet اب droplet کے لئے یہ equation ہے same equation ہوگا اس کے لئے air bubble inside water so ایک بار situation کو دیکھ لیتے ہے کچھ ایسا مال لے یہاں پانی ہے پانی ہے اور اندر ایک ایک یہاں پر bubble form کر رہا ہے air bubble ایسے تو آپ گوھر کریں کہ یہاں پر یہ surface ہے یہ air کے contact میں ہے یہ contract ہونے کا کوشش کر رہا ہے same situation ہوگا اگر air ہے اور یہاں پر water droplet بنے ایک water droplet اگر بنتا ہے situation وہی ہے آپ گوھر کریں situation وہی ہے یہاں پر آپ یہ ملے گا surface یہاں پر آپ کو surface دیکھے گا جو کی پانی ہوگا کس کے contact میں ہوگا یہاں air کے contact میں ہوگا یہاں پر air ہے تو یہاں surface tension جو ہے surface energy per unit area s la اور یہاں بھی وہی دیکھیں وہی ہے وہی surface ہے same surface اور یہ air کے contact میں ہے so یہاں بھی surface tension s la اور دونوں کا tendency contract کرنا چھوٹا ہونا یہ بھی اس طرف چھوٹا ہونا چاہتا ہے اور یہ droplet بھی یا bubble بھی یہاں سے pressure ملے گا تو یہ بھی چھوٹا ہونے کا کوشش کرے situation وہ ہی ہے تو air bubble in water اس کے لیے بھی pressure difference ہوگا وہ pressure difference اس equation سے guided ہوگا تو میں اگر draw کر لیتا ہوں situation کو یہ تو یہ پر بھی اندر کا pressure اور باہر کا pressure میں ایک difference ہوگا اندر کا pressure P1 اور باہر کا pressure P0 پ0 P1 P0 سے بڑھا ہوگا اور P1 minus P0 is this one this is for air bubble also this equation is for air bubble in water پانی کے اندر ہوا کا بل بلا ہے اس کے لئے بھی same equation ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں soap bubble کو دیکھیں تو soap bubble کے case میں کیا ہوگا دیکھیں soap bubble یہ ہے soap bubble ok لیکن یہاں پر اس کا دو surfaces ہوں گے ایک یہاں پر surface یہاں پر ایک اندر surface ہوتا ہے اندر والے air کے contact میں so یہاں پر air ہے اور باہر air ہے اور یہ جو ہے یہ پانی ہے پانی ہے یہ پانی ہے یہ water ہے تو پھر آپ گور کریں کہ دو surface کے کارن یہاں پر contraction ہوگا یہ جو اندر جانے کا tendency ہوگا جس کے قارن اندر pressure بنے گا وہ دو surfaces کے کارن ہوگا یہ جو باہر والا surface ہے باہر والا surface کا بھی tendency ہوگا اندر کی طرف جانا چھوٹا ہونا تو یہ تو ایک pressure create کرے گا اب اندر والا جو surface ہے یہ والا surface اس کا بھی tendency ہوگا چھوٹا ہونا اندر کی طرف جانا تو باہر والے کی لئے یہ باہر والا surface بھی اتنا pressure difference create کرنے کا کوشش کرے اور اندر والا بھی پھر سے اتنا pressure difference create کرنے کا کوشش کرے گا دو surface اس کا دگنا pressure difference create کرنے کا کوشش کرے گا سو ہم کہ سکتے ہیں for soap bubble for soap bubble soap bubble کے لئے ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو pressure difference ہوگا P 1 minus P 0 is equal to اس کا دگنا ہوگا یہ double ہوگا 4 into S L divided by R تو اب یہ ہمیں pressure difference کا ایک پشن ملیا for soap bubble اگلے ویڈیو میں ہم capillary rice پہ بات کریں گے جس ویڈیو کا لنک آپ کو یہاں پر سکرین میں دیکھ جائے گا اب جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے چیپٹر کا جو پلائی لسٹ ہے اس کا link آپ کو description ملے گا تو ملے گا آپ سے اگلے ویڈیو میں دفتہ کے لئے خوش رہیں good bye